انڈیا کا نمبر وان انسٹیٹوٹ کون ہے؟ ایشن نیلیو ایشن نیلیو ایشن نیلیو ایشن نیلیو دوستو نوزکار میں ہوں دیورن اگروال دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھی ہوئے گئے دوستو لالچ لالچ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو کبھی بھی سکھ نہیں دے سکتی پھر بھی انسان لالچ میں ہی سکھ دھوٹا ہے لالچ ایک ایسی طاقتور بیماری ہے جو آپ سے سب کو چھین لے گی اور آپ کو ایسے دھوکوں کے راستے پر کھڑا کر دے گی جس میں آپ کو سب دھوکوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اگر آپ اسی سٹوڑی کو سن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان دھوکوں سے دور ہو جائے دوستو یہ سٹوڑی ایک ایسے آدمی کی جو کافی گریب ہوتا ہے اور کافی لالچی ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے ایک مہاتما کے بارے میں جو کافی ردی صد ہوتے ہیں اور کافی پرصد ہیں وہ ان کے پاس جاتا ہے اور اپنی دکھوں کے بارے بتاتا ہے بتاتا ہے کہ مہاتما میں کافی دکھی رہتا ہوں میرے پاس میں جینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور جو کھانے پینے کی چیزوں کے لئے بھی کافی سنگھرس کرنا پڑتا ہے تو مہاتما جی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم میری دو سال تک سیوہ کرو تو میں تمہیں ایک ایسا گھرہ دوں گا جس سے جو تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا پڑ اگر وہ گھرہ ٹوڑ گیا تو تمہارا جو بھی تم نے مانگا وہ ساری چیزیں گائب ہو جائیں گے پڑ اگر تم میری پاس سال تک سیوہ کرو گے تو میں تمہیں اس کو جوڑنے کا تاکہ اگر وہ گھرہ ٹوڑ گیا تو اس کو جوڑنے کی میں تمہیں ودیہ بھی سکھاؤں گا اب تم بتاؤ اس کی تمہیں کیا کرنا ہے تو وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اتنا لالچی ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پاس سال تک کرنے سے اچھا ہے اتنا سمیں ویسٹ کریں تو دوستو وہ دو سال ان کی سیوہ کرتا ہے گھرہ لیتا ہے اور چڑھا جاتا ہے اور اس سے جو بھی چیزیں مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہیں کافی اچھا جیون بھتیت کرتا ہے بڑ بلاستہ اور مدرہ پان کر کے اور سراپ کے نسے میں چور وہ ایک دن اسی گھرے کو اپنے سر پر لے کے ناچتا ہے وہ گھرہ اسے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ساری چیزیں گائب ہو جاتی ہیں تب اس کو سمجھ میں آتا ہے تب دوستو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس نے لالچ نہ کیا ہوتا تو وہ پاس سال ان کی سیوہ کر کے وہ ودہ بھی سیکھ لیتا جس سے وہ گھڑا جوڑ سکے اور اس کے بعد میں وہ اپنی جندگی بھر اسی دکھوں میں جیتا ہے جس دکھوں میں وہ آیا تھا دوستو اس موٹیویسنل سٹوری سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لالچ میں آکے کبھی بھی کوئی بھی کام جلد واجبی نہ کریں دکھ لاؤ سکتے ہیں کیونکہ لالچ سب آپ کو دکھ دے سکتا ہے سکھ نہیں تو آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ کو موٹیویسنل چیزیں میں اس ویڈو سے جرور ملی ہوگی دیوت نگروال اور اسی ایڈ علیکوں ہمیں سے آپ کو ہر دن کوسس کریں گے کہ موٹیویٹ کرنے کی اور ایک نائے دن آپ کو کامیابی کی سیری پہ لاکے کھڑا جرور کروں گا دوستو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے thank you very much دوستو نمسکار دوستو میرا نام دیورت نگروال ہے I hope آپ مجھے جانتے ہوگی اور نہیں جانتے ہیں تو آپ میرا نام گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ لکھیں دیورت نگروال اسپیلنگ آپ کو یہاں پر سو ہو رہی ہوگی آپ لکھیں گوگل میں دیورت نگروال آپ لکھیں پلے سٹور میں آپ پلے سٹور میں مجھے سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں دوستو آپ مجھے کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو میرے نام کے جڑے ہوئے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جیسے کی میری آپ کو یوٹیوب چینل مل جائے گا جو کی ایک پہلا ہے اسے ٹیلی کوم دوسرا آپ کو مل جائے گا سمارٹ ڈیبلوپر جس میں میں موٹیویشنل ویڈو ڈالتا ہوں ایسے ٹیلی کوم میں ڈالتا ہوں موبائل ریپیرنگ کے ہمارے انسٹیٹوٹ کے ویڈیو تیچرا اگر آپ مجھے پلے سٹور میں سرچ کریں گے تو آپ کو انڈرویڈ اپس مل جائیں گے اور اگر آپ گوگل میں مجھے سرچ کریں گے تو آپ کو میری ویب سائیڈ مل جائے گی میرے کافی بلوگ مل جائیں گے اور آپ کو مل جائیں گے موبائل ریپیرنگ انڈرویڈ سے جوری ہوئے بہت ساری جان کریا تو دوسروں اگر آپ کو مجھے قریب سے جاننا ہے تو میرا نام سرچ کیجئے thank you very much مل جائیں گے